سورج گرہن سورج گرہن میں کشفوں میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی تھی کیونکہ یہ عام طور پر کچھ نہیں کرتے اسی طرح سیاہ مانگ نسل بندروں کی جوڑی جو عام طور پر صبح کے وقت بولتے ہیں سورج گرہن کے وقت چیختے نظر آئے جبکہ ذرافہ بھی پریشانی میں دورتے دکھائے دئیے ریسرچر کے مطابق یہ سب سورج گرہن کی وجہ سے ہوا ہے سال دوزار ایک میں زمبابے میں مہر فلکیات پول مرڈن کی جانب سے سورج گرہن کے جانوروں پر اثرات سے متعلق کی گئی ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ سورج گرہن جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جس کے جواب میں وہ اپنا ردعمل دکھاتے ہیں سال انیس سو بتیس میں جنگر نے سورج گرہن کے وقت خوب شور مچایا جبکہ کاکڑاس نے گنگنانا بند کر دیا شہد کی مکھیاں سورج گرہن ہوتے ہی اپنے چھتے میں واپس چلے گئیں جبکہ کئی سورج گرہن کے موقعوں پر پرندوں کو نمائی طور پر خاموش پایا گیا سال انیس سو اٹھتر میں ہونے والے سورج گرہن میں مرڈیاں اندھیرہ ہوتے ہی واپس اپنے دربے کے اٹھ کر چمہ ہو گئیں جبکہ چمگادر سورج چپ جانے کے بعد ہی جا گئے موسیقی